دور پرے کی ایک جان پہچان کی خاتون میری والدہ سے ملنے جلنے والی تھی اسی لئے رشتہ دیکھنے اور تیع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی بس بدمزگی اس بات پر ہو گئی کہ میرے والد اپنے اصولوں کے پابند تھے اور دیکھا جائے تو وہ بات جائز بھی تھی اور درست بھی انہیں منگنی کے بعد کی لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی پسند نہ تھی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بات کا خمیازہ مجھے کس طرح سے بھرنا پڑے گا میں ہر بات سے انجان اپنی منگنی پر بے حد خوش تھی کہ قاسم بھی ایک خوش شکل نوجوان تھا ایسا کہ جس کی ہر لڑکی خواہش کرے منگنی کے چند دن بعد میری چھٹیاں ختم ہو چکی تھی میں واپس ہوسٹل میں چلی گئی اس کے بعد جو ہوا اس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا کچھ دن بعد میں ہوسٹل کی وارڈن نے کہا کہ مجھ سے کوئی نوجوان ملنے آیا ہے اور خود کو میرا منگیتر کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میرے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی سے ملنے آئے منگنی تو بس ایک رسمی سا رشتہ تھا شادی سے پہلے نہ تو رابطے کیے جاتے تھے اور نہ ہی کوئی ملاقات یہاں تک کہ لڑکا لڑکی سے باقاعدہ ایک دوسرے سے پردہ کروایا جاتا تھا مجھے اپنی ان روایات سے کوئی بھی اختلاف نہ تھا کیونکہ مجھے یہ سب باتیں درست لگتی تھیں منگیتر کوئی محرم تو ہوتا نہیں ہے جس کے ساتھ بے تکلوف ہی بڑھتی جائے پھر مجھے اپنے والد کی یہ باتیں بے حد پسند تھیں شروع سے ہی میں نے ایسی ہی تربیت پائی تھی اسی لئے وارڈن کی بات سن کر پہلے تو مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا میں کہنا لگی کون آیا ہے وارڈن نے کہا کوئی لڑکا ہے کاسم نام ہے کہتا ہے تمہارا منگیتر ہے تم سے ملنا چاہتا ہے یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کاسم کے سامنے جانے پر جھیجک بھی رہی تھی پھر میں یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے ہوسٹل کیوں آیا ہے وارڈن نے جب مجھے خاموش دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے نمرا کیا وہ لڑکا تمہارا منگیتر نہیں ہے کوئی غیر ہے وارڈن کی مشکوک نظریں دیکھ کر میں نے فوراں سے نفی میں سر ہلایا میں کہنے لگی نہیں میرا منگیتر ہی ہے پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی بھی اسے دکھا دی وارڈن ہسنے لگی میں جب نیچے ویٹنگ روم میں آئی تو کاسم سامنے ہی بیٹھا میرا ہی منتظر تھا ابھی تک میں نے صرف کاسم کی تصویر ہی دیکھی تھی جو کہ میری چھوٹی بہن نے مجھے دکھائی تھی کہ دیکھو آپ ہی تمہارا منگیتر کتنا خوبصورت ہے تصویر میں دیکھ کر کاسم مجھے بہت اچھا لگا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اس سے ملاقات شادی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہی چند دن کے بعد ہی وہ میرے ہوسٹل پہنچ جائے گا مجھے دیکھ کر کاسم کھڑا ہو گیا اس سے نظروں کا تصادم ہوتے ہی میں کچھ گڑبڑا سی گئی میں سمجھ نہیں پا رہے تھی کہ میں اس سے کیا بات کروں میں نے آج تک کبھی کسی اجنبی سے یوں بات نہیں کی تھی پھر وہ تھا بھی میرا منگیتر اور اس حیثیت سے میں اس سے کیا بات کرتی میں بے حد نروز تھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ویٹنگ روم میں آئی مجھے دیکھ کر ایک دل فریب سی مسکراہت کاسم کے چہرے پر چھائی تھی میں نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا میری آواز میں بھی واضح لرزش تھی ہاتھ بھی ہلکے ہلکے لرز رہے تھے سرد تھے میں سوفے کے ایک کوہنے پر بیٹھ گئی اس نے سلام کا جواب دیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا کہنے لگا تمہارے اس ہاؤسٹل کا انچارج میرے باس کا جاننے والا ہے میں تمہیں یہاں سے لے جانے کی اجازت اس سے لے چکا ہوں تو پھر چلتے ہیں باقی کی باتیں ریسٹورنٹ میں کریں گے